السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی سہریت ہیں تو اس خوبصورت دعا کے ساتھ آج بہت ہی خاص اور اچھا ویلوگ مزیدار سے شروع کرتے ہیں تو یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ شوارمہ بریٹ پر ہیں یہ سارے جو شوارمہ ہم لوگ بنائیں گے آج لیکنگ بہت ہی چھت پر بنائیں گے اور ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزیدار بنائیں گے تو اس کے لئے یہ جو چکن ہے یہ میں نے دیر کلو لی تھی دیر کلو چکن میں میں نے ایک باول جو دہی ہے اس میں تکا مسالہ ڈالا اور خویا سوس اور چیلی سوس ڈال کر مک کر کر چکن کو میرینیٹ کر جاتا ہے یہ پیاز ہیں یہ میں نے بہت ہی باریک بلیٹ سے کٹے تھے ان کو میں نمک لگا کر اچھے ساں سے ڈھولوں گی اور یہ کھیرہ ہے کھیرے کو بھی سی سے باریک سلائس کریں گے کیونکہ اس میں اب بلکل پتلے پتلے جو سلائس ہوتے ہیں شوارمہ میں وہی مزیدار سے لگ شوارمہ میں بلکل نرم ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں پیاز تو یہ چکن ہے چکن سب پہلے ہم لوگ کو کر لیں گے اچھا آپ نے بہت زیادہ تعداد میں شوارمہ میں بنانے ہیں اس کے لئے سب سے آسان طریقہ لیے یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ویجیٹیبلز اس میں ڈالنے ہیں جیسے میں نے پیاز ہیں کھیرے وہ پہلے کٹ لیے اور اس کے بعد تھوڑ سا آرل ڈالہ ساتھ ہی میں نے چکن جو ہے وہ کو کھونے کے لئے رکھ دی بس کٹا آسان طریقہ آپ نے دھکھ آپ چھوڑ دیں گے اور تھوڑی دیر بعد اسی طرح بیٹ میں چماچھیں لاتے رہیں گے اور ہماری جو چکن ہے وہ خود ہی تیار ہو جائے گی سب سے مین جو انگویڈینٹ ہوتا ہے مزیدار شوارمہ کو بناتا ہے وہ ہے املی کی چٹنی تو املی کی چٹنی کے لئے میں نے یہ املی لیٹھ کو بھگو لیا تھا ہاتھوں سے اچھی طرح مسلس کا پانی ہے وہ ستین کر لیا تھا اس میں اس کے بعد ڈالی ہے میں نے چینی حضبی ضرورت تھوڑا سا ڈالہ نمک تھوڑی سی ڈ اپنے اس کو پکانا ہے یہ اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا ساتھ میں چکن کوک ہو رہی ہے ساتھ میں املی کی چٹنی بھی بن کر تیار ہو جائے گی تو یہ مزیدار سے املی کی چٹنی گرم گرم تیار ہو گی تھوڑی دیر اس کو میں رکھوں گی کے فریج میں یہ تھنڈی ہو جائے تو چکن بھی ہماری کوک ہو گئی ہے ساری جو شوارمہ بیٹ ہیں پہلے ان کو میں نے کھول لیا اور ان شوارمہ بیٹ کو پہلے میں توبے پہ گرم کرتی جاؤں گی اچھا اس ط بہت ہی جلدی جلدی بن جائے گی ساری شوارمہ بیٹ آپ نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ براؤن کر لینی ہے شیل دوبارہ سے اچھے سے ساف کر کے میں نے ساری شوارمہ بیٹ اس پر پھیلا لیا اور اس کے بعد میں یہ کروں گی کہ جو بھی چیز میں نے ڈالنے ہیں وہ ساری بیٹ پر ایک ہی دفعہ لگاتے جاؤں گی سب پہ پہلے میں نے مایونیز ڈالیا تو وہ بھی ایک ہی دفعہ سب پہ لگا دوں گی اس کے بعد چکن لگانی ہے تو چکن بھی سب پہ ایک ہی دفعہ لگا جاؤں گی اچھا میں نے شوارمہ کو بٹر پیپر میں ریپ نہیں کیا تھا ہم نے ابھی بھی خال لینے سے دوپائے کا لنچ کا ٹائم تھا تو اس کو ایک ایک منٹ میں نے مائکرو بیٹ میں گرم کیا تھا جب بنا لیا تھا تو پیس سے ابھی میں آپ کو طریقہ دکھاتا ہوں کہ میں نے شوارمہ کو بان کیا تھا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو بٹر پیپر میں ریپ کر سکتے ہیں اور اگر ایک منٹ آور میں گرم کریں بہت ہی مزیدار شوارمہ لگتا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگ اللہ حافظ